بیت اللہ شریف اے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے میرا حق مجھے دلوائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا جرم کیا اس آدمی نے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے میری آنکھ پر تمانچہ مارا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی کھڑے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھ پر تمانچہ مارا ہے اے ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ توافع کعبہ کے دوران مسلمانوں کے دقدس و عظمت کو پامال کر رہا تھا اس لئے میں نے اس کو تمانچہ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو الحسن تم نے اچھا کیا یہ واقعہ امیر المومنین علی بن ابی طالب الملاد الالاستشہاد میں بیان کیا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ جو ابھی نو عمر تھے عمر بیس سال سے کچھ تجاوز ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن بحسیت قاضی بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بوقت روانگی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں وہاں کے لوگ مجھ سے قضاء کے متعلق پوچھیں گے اور مجھے اس کا کچھ علم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکرات پھیل گئی پھر شفقت برے انداز میں فرمایا علی رضی اللہ عنہ میرے قریب آؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی کرم اللہ وجو کے سینے پر مارا پھر یہ دعا فرمائی اے اللہ اس کی زبان کو راست گو اور دل کو سبات و استقلال اتا فرما اے علی رضی اللہ عنہ جب دو فریق تیرے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو جب تک تم دوسرے کی بات سن نہ لو ان کے درمیان فیصلہ نہ کرنا جیسا کہ پہلے کی بات سنی ہو جب تم اس طرح کرو گے تو تیرے لیے فیصلہ کرنا واضح ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان بھی فیصلہ کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوا یہ واقعہ احمد علت رمزی اور ابن سعد میں بیان کیا گیا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک یمن میں چار اشخاص ایک کوئے میں گر گئے جو انہوں نے شیر پھنسانے کے لیے کھودا تھا اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ شیر تو اس کوئے میں گر گیا لیکن ان میں سے ایک کا پیر فسلا اور اس کوئے میں گر گیا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدحواسی میں دوسرے کی کمر پکڑ لی وہ بھی سنبھل نہ سکا اور گرتے گرتے اس نے تیسرے کی کمر تھام لی تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا غرض چاروں اس میں گر پڑے اور شیر نے ان چاروں کو مار ڈالا ان مقتولین کے ورثہ باہم امادہ جنگ ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ہنگامہ و فساد سے روکا اور فرمایا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں اگر وہ پسند نہ ہو تو دربارے رسالت میں جا کر تم اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہو لوگوں نے رضا مندی ظاہر کی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ کواں کھودا ہے ان کے قبیلوں سے ان مقتولین کے خون بہا کی رقم اس طرح وصول کی جائے کہ ایک پوری ایک ایک تہائی ایک ایک چتھائی اور ایک آدھی پہلے مقتولین کے ورثہ کو ایک چتھائی خون بہا دوسرے کو تہائی تیسرے کو نصف اور چوتھے کو پورا خون بہا دلایا اس لیے کہ پہلے نے اپنے اوپر والے کو ہلاک کیا دوسرے نے اپنے اوپر والے کو اور تیسرے نے بھی اپنے اوپر والے کو ہلاک کیا غرض یہ کہ سب نے اپنے اوپر والے کو ہلاکت میں ڈالا لوگ اس فیصلہ سے راضی نہ ہوئے اور حجت الودا کے موقع پر حاضر ہو کر اس فیصلے کا مرافعہ یعنی اپیل عدالت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیصلے کو برقرار رکھا اور فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے ہم اہل بیعت میں حکمت کو رکھا ہے یہ واقعہ بھی امیر المومنین علی بن عبی طالب میں بیان کیا گیا ہے ایک روز علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ جبکہ وہ کم عمر لڑکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کی حالت میں ہیں اور آپ کے برابر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہیں اور دونوں نماز پر رہے ہیں حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہ نے متحیر ہو کر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روخِ انور پھیرا اور فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جو اس نے اپنے لئے پسند کیا ہے اور اسے دے کر اپنے رسولوں کو بیجا لہذا میں تجھے بھی اللہ وآدہو لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس ذات کی عبادت کے لئے بلاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ تم لا توعزہ سے انکار کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات آج سے پہلے کبھی نہیں سنی اس لئے میں ابو طالب سے بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناغوار ہوئی کہ اعلان و اظہار سے قبل ان کا راز افشاہ ہو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ جب تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس عمر کو مخفی رکھنا حضرت علی بن نبی طالب کرم اللہ وجو کی ساری رات اس حال میں گزری کہ اپنے سچے اور امانتدار ابن ام کی باتیں قلب و دماغ پر چھائی رہیں چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلدی سے حاضر ہوئے اور دریافت کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ کیا دعوت مجھ پر پیش کی تھی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ دعوت پیش کی تھی کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ تم لا تو عزہ کا انکار کرو اور شرک سے براد کا اظہار کرو یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجو مشرف با اسلام ہو گئے کچھ دنوں تک تو ابو طالب سے ڈرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آزر ہوتے پھر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں بیان کیا گیا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور لوگ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ہلکہ بنائے ہوئے تھے وہ سب حضرت علی کرم اللہ وجو اور آل بیعت رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے تھے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تین اصاف ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان فرمائے ہیں مجھے ان میں سے ایک بھی وصف حاصل ہو جائے تو وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ کے موقع پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہو جیسے حارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے اور خیبرقدین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا میں ایک ایسے آدمی کو جنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں تمام لوگ گردنیں لمبی کر کر کے دیکھنے لگے کہ کس کو بلاتے ہیں پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنڈا دیا اور جب یہ آئیت مبارکہ نازل ہوئی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ سورة الْأَحْزَابِ آیت نمبر 33 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلائیا پھر فرمایا اے اللہ یہ میری اہل و اولاد ہے یہ واقعہ مسلم اور ترمزی میں بیان کیا گیا ہے فتح مکہ کے بعد حضرت علی بن نبی طالب کرم اللہ واجہ ابھی مکہ سے باہر نہیں نکلے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ان کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور اپنے کپڑوں میں علج کر گر رہی ہیں اور پکار رہی ہیں اے چچا اے چچا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراں ان کے پاس پہنچے اور حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی امزاد بین کو سنبھالو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی سواری پر سوار کر لیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت زیاد رضی اللہ عنہ آپس میں جگڑنے لگے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا زیادہ حق دار ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا زیادہ حق دار ہوں کیونکہ یہ میری عامزاد بہن ہے اور ان کی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا زیادہ اقدار ہوں کیونکہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المدلی کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فیصلہ ان کی خالہ کے حق میں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ خالہ کا درجہ ماں کی طرح ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب حضرات کی طرف متبس مانہ نظر فرمائی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے اخلاق اور خلقت کے مشابہ ہو اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے زید رضی اللہ عنہ تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو یہ واقعہ احمد اور ابو دعود میں بیان کیا گیا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی صاحب زادی حضرت عمر کلسوم کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنی بیٹیاں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد کے لیے روک رکھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ تم میرا اس سے نکاح کر دو خدا کی قسم روح زمین پر میری طرح کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ نیک برطاؤ کرے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے فرمایا کہ مجھے قبول ہے چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بیٹھے تھے اور شہد کی مکھی کی طرح وہاں سے آوازیں آ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ مجھے رخصت کرو لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین کس کے ساتھ فرمایا کہ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجو کی بیٹی ام کلسوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کا دن تمام حسب و نصب ختم ہو جائیں گے بس میرا حسب اور نصب باقی رہے گا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے پس میں نے چاہا کہ میرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نصب یعنی رشتہ ہو یہ واقعہ الکنز میں بیان کیا گیا ہے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الودا سے واپس آئے تو غدیر خم میں پڑاؤ ڈالا لوگوں کو حکم دیا کہ درخت کے نیچے صفائی کریں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عزت اور اہل بیت تاکہ دیکھا جائے کہ تم ان دونوں چیزوں کے بارے میں میرے بعد کیا کرتے ہو کیونکہ وہ دونوں چیزیں ہرگز جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ حوضے کوسر پر آئیں گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ میرے مولا ہیں اور میں ہر مومن کا دوست ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک بڑھائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے دوست ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ جو علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھے تو تو بھی اس کو دوست رکھ اور جو اس سے اداوت رکھے تو تو بھی اس سے اداوت رکھ یہ واقعہ احمد اور الحاکم میں بیان کیا گیا ہے معزز ناظرین و سامین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ حاجوں کی سو واقعات کی سریز میں آج کی یہ کس ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ